چنڈی گڑھ میں بھارتی بائیو سینہ کی نئی کومبیکٹ یونی فارم یعنی کی یدھک وردی لانچ کر دی گئی ہے ایئر چیف مارشل بی کے چودھری نے نئی وردی کو لانچ کیا ہے یہ وردی بہت خاص ہے اور ہلکی بھی ہے لچیلی اور اس کا ایسا ڈیجائن بہت بہتر ہے اتصاح اللاس اور جنون کے ساتھ میں بھارتی بائیو سینہ نے اپنا نبیوہ استحابن دبس منا رہا ہے ایئر فورس ڈے کی پریڈ اور فلائٹ پاسٹ کا بھی آئیوجن چنڈی گڑھ میں ہو رہا ہے پریڈ کا آئیوجن ایئر فورس اسٹیشن بارہ ونگ میں کیا گیا ہے اس دوران بائیو سینہ کی نئی کومبیکٹ یونی فارم کو بھی لانچ کیا ہے پریڈ کی سلامی ایئر چیف مارشل بی کے چودھری نے لی ہے ان کے ساتھ میں پسٹنگ بائیو کمان کے ایئر چیف کمانڈنگ انچیف سری کمار پرباکرن بھی موقع پر موجود رہے اس دوران بائیو سینہ کے ایم آئی سیبینٹین بی فائیب اور اے زیڈ ایچ ایچ کے فور کے تین ہیلیکاپٹر سے فلائی پاسٹ کیا ہے بائیو سینہ کے جبانوں نے پریڈ سے کے دوران میں مارچ پاسٹ کیا ہے یہ کاریکرم تھری وی آئر ڈی ایر فورس اسٹیشن پر صبح نو بجے شروع ہوا تھا مارچ پاسٹ کے دوران بائیو سینہ کے جبانوں کو سمبودھت کرتے ہوئے ایر چیف مارچل بی کے چودھری نے سب ہی کو ایر فورس ڈے کے نبھے پہ اسٹھاپنا دبش کر شب کامنا دی ہے انہوں نے کہا کہ سمیہ کی جرورت کے حساب سے بائیو سینہ لگتار خود کو ہائی ٹیک کر رہی ہے ہم ہر اس طرح پر صدھار کر رہے ہیں دیش کی رکشہ جرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آتم نربھتا اور میڈ انڈیا پر جوڑ دے رہے ہیں اکاس برامہوس جنسی مسائل اور پرچند جنسے لڑا کو بیبان پوری طریقے سے سوڈیسی ہے جن کے آنے سے بھارتی سینہ اور بھی مجبوط ہوئی ہے سمارٹ تھنکنگ اور انوبرٹیو آئیڈیا سے بھارتی سینہ تیجی کے ساتھ میں بدل رہی ہے اگنی بیر یوجنا بائیو سینہ کے لیے بڑی چنوٹی کی طرح ہے ہمیں اپنی ٹریننگ اور یوجناوں کو اب نئی پلاننگ کے ساتھ جمینی اس طرح پر لانا ہوگا ہم اس کے لیے بھی پوری طریقے سے تیار ہیں